ہمارے درمیان حیصلہ باد میں شائری کا ارموت بھر قوالہ جناب مقصود وفا میں ان سے مکمیس ہوں کے تشریف لائے مقصود وفا ساتھ جناب ساتھ محترم ڈاکٹر دوہید ایمہ صاحب اچھی شائری اور اچھے شائروں کے آنے سے ایک بات ہوتی ہے اور وہ عام طور پر جو میں محسوس کرتا ہوں کہ یہ جو روز و شب کی وحشت ہے وہ کم ہوتی ہے شائری کا سب سے بڑا فائدہ ہے تو یہ ایک آسودگیسی جو ہمارے درمیان ہے وہ شائری کی وجہ سے میں دو نظمیں سناؤں گا ایک آزاد نظم سناؤں گا اور ایک نظر نظر میں پہلے سناؤں گا ایک نئی نظر خدایا تجھے کچھ خبر ہے زمانہ خداوں سے بھرتا چلا جا رہا ہے خدایا تجھے کچھ خبر ہے زمانہ خداوں سے بھرتا چلا جا رہا ہے خدایا تجھے ان خداوں نے پتھر بنایا خدایا تجھے ان خداوں نے پتھر بنایا توافوں میں رکھا سبیبوں پہ کھینچا مویشت بنایا خدایا تجھے ان خداوں نے پتھر بنایا توافوں میں رکھا سبیبوں پہ کھینچا مویشت بنایا یہ آبادیا کوئی ریوڑ ہے کیا یہ آبادیا کوئی ریوڑ ہے کیا صدائے ہوئے سجنے ہاکتے ہیں غلاموں نے تاریخ کے سارے دکھ جی لیے اور منڈی میں بیٹھے ہوئے آڑتی اور منڈی میں بیٹھے ہوئے نیکیاں بیچتے آڑتی ان غلاموں سے ساسوں کی پونجی طلب کر لے غلاموں نے تاریخ کے سارے دکھ جی لیے اور منڈی میں بیٹھے ہوئے نیکیاں بیچتے آڑتی ان غلاموں سے ساسوں کی پونجی طلب کر رہے ہیں تیری سلطنت میں یہ بازار تیری سلطنت میں یہ بازار شہروں کو بیران کرتا ہوا ان صفوں تک سجا ہے جہاں شوق سجدہ کو ترسی جبی کے لیے جائے سجدہ کی گنجائشیں اب نکلتی نہیں ہیں جہاں شوق سجدہ کو ترسی جبی کے لیے جائے سجدہ کی گنجائشیں اب نکلتی نہیں ہیں تیرے آسمانوں سے جھڑتی ہوئی ریت میں موت کا خوف ہے تیرے آسمانوں سے جھڑتی ہوئی ریت میں موت کا خوف ہے ایسے انسان کا ہاں پر چھپے ہیں جو تیری عطاعت گزاری کریں تیری خاطر بھی ہیں اور تیرے سامنے ان خلاعوں کے ہاتھوں مریں جو بابا بن کے دنیا میں پھیلے گئے بابا بابا تکleneبی